اسلام علیکم ناظرین کرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج اٹک جیل کے اندر سائفر کیس کی سماعت ہوئی عمران خان کو مزید دو ہفتے جیل میں رکھا جائے گا اب 26 ستمبر تک کیس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے کل محفوظ ہوا تھا فیصلہ جو سنایا جانا تھا کہ کیا سماعت اٹک جیل کے اندر ہوگی یا جی 11 میں وہ فیصلہ آج سنایا جانا ہے سماعت ہو چکی ہے دو ہفتوں کے لیے عمران خان مزید اندر رہیں گے فیصلہ آ چکا ہے جبکہ ابھی تک اسلامباد ہائی کوٹ کا وہ فیصلہ نہیں آیا جو کہ آج سنایا جانا ہے یہ ہے پاکستان کی عدالتوں کا حال یہ ہے ہمارے ججوں کی بے شرمی یہ ہے منافقت اور یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے دوسری جانب آج لاہور ہائی کوٹ کے اندر انکر عمران ریاض خان کی بازیابی کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے میالی اشفاق وکیل پیش ہوئے اس کے علاوہ آئی جی پنجاب وہاں پہ آئے انہوں نے کچھ اچھی خبریں بھی دی انہوں نے کہا کہ پوزیٹیو ڈائریکشن میں ہم بڑھ رہے ہیں اب کسی بھی وقت خوش خبری آ سکتی ہے ہم عمران ریاض کے وکیل سے ملے ہیں آئی جی نے کہا کہ ہم ان کے والد سے ملے ہیں بھائیوں سے ملے ہیں ان کو جو پوزیٹیو ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے آگاہ کیا ہے ہمیں تھوڑا سا مزید وقت دیا جائے ہیں لا پتہ ہوئے ہوئے ان کے وقلاء کہتے ہیں کہ پچھلی سماعت پہ یعنی آج سے ایک ہفتہ پہلے ان کے والد کو ایک نامعلوم کال آئی تھی اس کال کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ وہ کال اریجنل تھی کہ ایک دو ہفتوں کے اندر اندر عمران ریاض خان گھر آ جائیں گے تو آج بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے خوش خبری آ سکتی ہے لیکن دو مہینے پہلے بھی ہمیں یہ لارا لگایا گیا تھا ہم بڑے ہوپفل تھے لیکن پھر عمران ریاض خان باہر نہیں آئے تھے لیکن اب خوش خبری آ سکتی ہے دوسری جانب ناظرین اکرام پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ آپ نے کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا لہٰذا آپ کو بلے کا نشان نہیں ملے گا اس پر بیریسٹر گوھر نے بڑا تگڑا کیس لڑا الیکشن کمیشن کے اندر اور انہوں نے بتایا کہ ہم الیکشن تو کروا چکے ہیں دوہزار بائس کے آئین کے مطابق تو آج پھر یہ کامیابی ملی ہے پی ٹی آئی کو کہ بلے کا نشان اب ان سے کوئی چھین نہیں سکتا عمران خان سے اور بلے کا نشان انہیں واپس ملا ہے اس کے علاوہ بھی ناظرین اکرام آج بہت کچھ ہوا برطانوی ہائی کمیشنر آج الیکشن کمیشن پہنچی ہیں اور الیکشن کمیشنر سے انہوں نے ملاقات کی ہے یہ ہنگامی طور پر پہنچی ہیں اور یہ وہی برطانوی ہائی کمیشنر ہیں پاکستان کے اندر جو پہلے کینیا میں تھی ہیں اور کینیا سے ان کو نکالا گیا تھا وہاں ان پر یہ الزام تھا کہ یہ وہاں پر دھاندلی میں ملوث تھی یعنی وہاں پر انہوں نے دھاندلی کروای تھی الیکشن کے اندر تو آج ان کی چیف الیکشن کمیشنر اور پاکستان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اسلام باد الیکشن کے اندر تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ آگے کیا معاملہ ہوگا ناظرین اکرام آج دو بڑی خبریں دی ہیں بیریسٹر اور سینیٹر علی زفر نے علی زفر کہتے ہیں کہ ایک تو آج اسلام باد ہائی کورٹ کے اندر بڑا اہم کیس تھا توشہ خانہ کا جنوری دوہزار تئیس میں ایک پٹیشن موو کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں اور اس سے پہلے یہ پٹیشن پڑی ہوئی تھی اسلام باد ہائی کورٹ میں یہ جنوری کی بات ہے اسلام باد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق نے عمران خان کی الیکشن کمیشن کے اکتوبر دوہزار بائیس کے توشہ خانہ نا اہلی اور فائداری مقدمہ دائر کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی جنوری میں دائر درخواست پر یعنی آج آٹھ ماہ بعد کہا کہ یہ چھوٹا سا معاملہ ہے بیس کریں اور ختم کریں جو درخواست دائر ہوتی ہے واپس بھی لی جا سکتی ہے میں آپ کو سمجھا دوں جو بیرسر علی زفر نے آج بتایا ہے ناظرین اکرام یہ دو درخواستیں ہوئی تھی اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی درخواست دو جگہوں پر موو نہیں ہو سکتی یا آپ لاہور والی درخواست واپس لیں گے یا آپ اسلام باد ہائی کورٹ والی درخواست واپس لیں گے اب اسلام باد ہائی کورٹ والی واپس لینے کی سمجھ آتی ہے کیونکہ یہاں پہ آمر فاروق تھے اور وہاں پہ پانچ رکنی بینچ تھا لاہور میں یہاں سنگل رکنی بینچ آمر فاروق کا تھا تو پی ٹی آئی نے سوچا کہ لاہور کے اندر ہمیں ریلیف مل سکتا ہے یہ ہمارا کیس بڑا تگڑا ہے عمران خان کو جو ناہل کیا گیا ڈی سیٹ کیا گیا میاں والی جو سیٹ تھی وہاں سے ڈی سیٹ کیا گیا عمران خان کو فارن فنڈنگ توشہ خانہ کو ملا کے جو الیکشن کمیشن کا کیس تھا اس حوالے سے پھر اس کو چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ ساری بیسز بڑی کمزور تھی اڑنے والی تھی تو پی ٹی آئی نے جنوری دوہزار تیس کے اندر رجوع کیا اسلامباد ہائی کورٹ سے کہ ہم نے جو درخواست دائر کی ہے اب وہ ہم درخواست واپس لینا چاہتے ہیں سادہ سا پروسیجر ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جو میں نے درخواست دائر کی ہے میں وہ واپس لیتا ہوں تو جج مارک کر دیتے ہیں پانچ منٹ کا میکسیمم کام ہوتا ہے آپ کی درخواست واپس ہو جاتی ہے اب آٹھ مہینوں سے وہ درخواست واپس نہیں ہوئی کیونکہ اگر وہ درخواست واپس ہو جاتی ہے تو ادھر لاہور ہائی کورٹ میں پانچ رکنی بینچ توشہ خانہ کیس اڑا دے گا تو صحافی نے سوال کیا کہ اس کا یہ جو موجودہ کیس تھا توشہ خانہ فوجداری کیس جس میں ہمائیوں دلاور نے سزا دی اس پر کیا امپیکٹ ہوگا اگر یہ ساری بیسز اڑ جاتی ہیں تو اس پر بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ پھر تو یہ ساری کی ساری سارا کا سارا معاملہ ہی فارغ ہو جائے گا کیونکہ جب اس کی بیسز ہی اڑ جائیں گی تو یہ توشہ خانہ یہ تین سال کی سزا یہ سارا معاملہ زیرو ہو جائے گا اب آج اس پر سمات ہوئی ہے آمیر فاروق نے کہا کہ میں کسی بھی وقت اس حوالے سے محفوظ فیصلہ سنا دوں گا اور وہ واپس ہو جائے گا اور اس کے بعد معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جائے گا اور یہ توشہ خانہ فارن فنڈنگ یہ جو سارے ڈرامے ہیں الیکشن کمیشن کے یہ سارے اڑ جائیں گے اور یہ عمران خان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہوگی ناظرین اکرام صدر عارف علوی کی جانب سے الیکشن تاریخ کے حوالے سے انتظار کیا جا رہا ہے بہت کم وقت ہے ایک دن باقی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آج اٹک جیل سے خان نے بھی یہ اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ میں مطالبہ کرتا ہوں صدر علوی سے کہ وہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن کے حوالے سے تاریخ دیں میں مطالبہ کرتا ہوں عمران احمد خان نیازی علوی صاحب کا آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی سے تعلق ہے اور پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی وہ صدر بنے ہیں اب عمران خان نے کہہ دیا ہے اور بریسٹر علی زفر کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی صدر عارف علوی سے اس حوالے سے کہ آپ نے آئین کے مطابق ڈیٹ دینی ہے تو وہ کہتے ہیں اس پر صدر علوی نے کہا کہ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے مجھے احساس ہے ذمہ داریوں کا مجھے پتہ ہے مجھے ڈیٹ دینی چاہیے لیکن دوسری جانب وہ سہمے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ کہیں میں ڈیٹ دے دوں اور اس پر عمل درامت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا لہٰذا وہ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف جبکہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے علوی صاحب کی طرف دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پہل کون کرتا ہے علوی ڈیٹ دے گا یا سپریم کورٹ کو اس کو ٹیک اپ کرے گی کیس کو لیکن آئین کے مطابق علوی صاحب کو ڈیٹ دینی چاہیے بیریسٹر علی زفر کہتے ہیں کہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے مجھے ڈیٹ دینی چاہیے لیکن عمل درامت نہ ہوا تو رات کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے صدر علوی کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ پنگے بازی مت کریں پہلے سپریم کورٹ نے کیا اکھار لیا جو آپ اکھار لیں گے لہٰذا خبردار رہیں پنگے بازی نہ کریں پھر روزانہ کی بنیاد پر ٹی وی پر پریس کانفرنسز کرائی جاتی ہیں مختلف پروگراموں کے اندر ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر دھمکیاں دلوائی جاتی ہیں صدر علوی کو کہ تم ڈیٹ دو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بیزت ہو جاؤ گے اپنے بھی کپڑے اتروا ہوگے اپنے عودے کو بھی بیزت کروال ہوگے لیکن بیریسٹر علی زفر کہتے ہیں کہ کنفیوزن کے باوجود علوی صاحب یہ بات مانتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار انہی کا ہے دوسری جانب ناظرین اکرام نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں فیلحال تو کیا شہباز شریف وزارت عظمہ کے امیدوار ہوں گے نون لی کی جانب سے اور شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ پسند بھی کرتی ہے نون لی کے اندر ایک گو مگو کی کیفیت ہے صورتحال ہے کہ اب آگے کیا ہوگا جبکہ خان نے اٹک جیل سے ایک پیغام بھیجا ہے کیونکہ آج وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ سماعت ہوئی ہے ایک تو عمران خان نے ڈاکٹر آریف علوی کے نام پیغام بھیجا جو میں نے آپ کو بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 48 کے مطابق نوے دن میں الیکشن کا مطالبہ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل الیکشن ہے اور یہ مجھے الیکشن کی دوڑ سے باہر رکھنے کے لیے جیل میں بند رکھنا چاہتے ہیں تمام کیسز جھوٹ پر مبنی اور حقیقت سے دور ہیں اگر انصاف کے مطابق فیصلے ہوں تو ان کیسز میں مجھے بند نہیں رکھا جا سکتا سائفر کیس کی اوپن کورٹ سماعت کا بھی مطالبہ کیا نو مئی کے کیسز میں کہا کہ نو مئی کو میں تو جیل میں تھا میرا کسی سے کوئی رابطہ ممکن نہیں تھا اور نو مئی کا فائدہ اٹھانے والے ہی دراصل اس کے پیچھے ہیں پھر آج عمران خان نے یہ استعداء کی کہ نو مئی واقعات پر ایک آزاد کمیشن بنایا جائے جو دونوں اطراف کو سن کر حقائق سامنے لائے میری نمائندہ تو ڈاکٹر یاسمین راشد تھی جو سپیکر پر اعلان کر رہی تھی کہ کوئی بھی کسی پروپرٹی کے اندر نہ جائے اور عملاق کو نقصان نہ پہنچائے نو مئی مجھے اور میری جماعت کو نشانہ بنانے کا ایک بہانہ تھا یہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے ناظرین اکرام کل کچھ وقعہ کی بھی عمران خان سے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ خان صاحب بہت ہشاش بشاش تھے ایکٹیو تھے پر جوش تھے اسی طرح مسکرہ رہے تھے اور عمران خان نے کلین شیو بھی کروا لی تھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ خان نے داڑی رکھ لی ہے تو اب وکیل مشال یوسف زہی کا کہنا ہے کہ خان اب شیو بھی کرتے ہیں خان جب ہم سے ملے تو وہ کلین شیو تھے پھر ناظرین اکرام آج شاہ محمود قریشی کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میری بیرک یعنی جس سیل میں میں بند ہوں ملک کے ساتھ غداری کی ہو بغاوت کی ہو ملک دشمنی کا سوچا ہو مجھے اس فانسی گھاٹ پر لٹکا دیا جائے میں سوچ بھی نہیں سکتا اپنے ملک سے غداری کا کیا کوئی بیوروکریٹ یہ بات کر سکتا ہے کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم فانسی پر چڑھا دو مجھے میں غدار نہیں ہوں یہ ایک سیاستدانی کہہ سکتا ہے سیاستدانوں پر یہ نوبت آتی ہے کہ وہ صفائیاں دیتے ہیں اور ان کو منافق بھی سمجھتے ہیں اور شاہ اور اسد عمر وہ شہزادہ جو چھپا ہوا ہے یہی سیم کیس ہے اسی کے اندر وہ بھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی طرح وقتمائزد ہیں مگر کیونکہ انہوں نے عمران خان سے دوری اختیار کر لی ہے اس لیے انہیں پکڑا بھی نہیں گیا تو طاقتوروں کا انصاف اور قانون بھی ان کی طرح لولا لنگڑائی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا